میں اپنی امی کو سٹیج پر بلانا چاہتا ہوں آجے ماں آجے ماں آجے میں اپنی امی کا ایک واقعہ سنا دوں میں گورنمنٹ کالیج سرگودہ میں پڑھتا تھا تو بہت بڑے جلوس نکلے بہت بڑے جلوس اور اس جلوسوں نے اس تحریک نے پاکستان میں ایکزیمینیشن کا جو تبدیل شدہ سسٹم تھا اس کو واپس لینے پہ مجبور کیا عبدالعفیز پیرزادہ تھے وزیر تعلیم میں فسٹیے میں پڑھتا تھا تو پولیس جب مجھے گرفتار کرنے آئی تو میرے اببہ جی نے تعلیٰ لگا دیا گھر پہ کہ تم کالیج نہیں جاؤ گے تمہاری آج گرفتاری ہے تو میری ماں نے کہا تعلیٰ کھول دو پولیس میرے بیٹے کو گرفتار کرے گی کسی کی لڑکی نہیں اغوا کی جوا نہیں کھیلا چوری نہیں کی گرفتار ہوگا تو اچھا ہوگا میں اکثر کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑی تحریکیں چلاتے ہیں عورتوں کے فلان کے حقوق کی ساری میری ماں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر کیوں نہیں بنے یہ ہوئی ہیں آف عرص ایم ڈی کیوں نہیں بنے فلان کیوں نہیں بنے میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو ایکٹویس نہیں بناتی اس ملک میں بھی وزیری بناتی اگر بناتی ہے سیاست میں بھی تو میری ماں ہیں اور ان کی وجہ سے ہو اور انہوں نے ایک ہی وراثت مجھے دییا ہے کوئی وراثت نہیں ہے میری جو ملی مادی شکل میں وہ تعلیم تھی میری امی کے بعد یہاں پر پاکستان کے معروف سرنگی نواز زہب حسن خان ہے جو برے صغیر میں واحد سرنگی نواز ہیں اور عدیل برکی کمال کے انسان ہیں جتنے بڑے گلکار ہیں آپ اس شام کو منائیں گے ماں بات کریں لو ہاں جی میں بہت شکر گزارن بولنے والوں نے بہت اچھا بولا اور آج ہمارے بھائی جو بول گئے ہیں بہت بالکل صاحب انسانیت پہ بولا ہے ایک ایک مصہوم نیتوں پہ بولا ہے کہ جو قوموں کی جڑوں کو کھوکرا کر دیا ہمارے ملک کی نفسیات کو عدب کو اخلاق کو معاشرے کو مار دیا ہم مر رہے ہیں ہم آج ختم ہو رہے ہیں ہم نے جو جد و جہد کی تھی اپنی اولادوں میں ہم اس کو مایوسی میں دیکھ جا رہے ہیں بہت بہت زیادہ اچھا بولے ہیں ہمارے بھائی جو کچھ کہے گئے ہیں وہ بالکل حقیقت کہا گئے ہیں اور جو آج ہمارے بچے ہیں دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری بچوں نے ہماری قوموں نے ہماری ماںوں نے کتنی ملند کے بعد کیا ہماری اس بنیادی سے ضروریات ہے اور جو جو دہندرییں ہو رہی ہیں تباہی ملکی ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہم مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے بربادی ہو رہی ہیں کبھی یہ نہ ہوتی یہاں عرصہ لگے گا انشاءاللہ اگر وقت آیا تو جلدی آ سکتا ہے اگر ہم جد و جد جاری رکھیں گے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہر انسان کی جو یہاں موجود ہے آجھوٹے بڑے سب جو بہترین سے بہترین کہہ گئے ہیں میں ان سب کی شکر گزار ہوں اور اپنے اس بچے کی بلکہ تمام میرے چھے بچے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں تمام جو بھی ہیں بہتر ہیں اور اس کا تو جو کمار ہے وہ اپنی جان لے کے پھیل رہے ہیں ہمیشہ سے اور اللہ کی امانت ہے مانک ہے جد و جد جاری رہے گی جد و جد جاری رہے گی انسانوں آجھوٹے و جلیپ بہترین